بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بیوک اور یوٹیوب ناظرین میری ابھی کینیا میں ایک صافی ہے برائن اور یوبیا اس سے بھی میری بات ہوئی اس نے اپنا نمبر شیئر کیا اس نے بتایا صبح سے اسے مختلف کالز آ رہی ہیں کیس اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی جان کو بھی لالے پڑ چکے ہیں وجہ بہت بڑی ایک سنڈیکیٹ کرائم ہے جس میں بہت بڑے بڑے کھلالی شامل ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سونہ اکتوبر دوزار بائیس کو آج سے پانچ سال چھے دن پہلے اسی مہینے میں پاناما کیس دنیا کا سب سے بڑا کیس اور اس کیس کو سم نے لانے ہوئے خاتون جو کہ مالٹا کی ایک جنرلسٹ اس کا نام ڈیفنی کو پانا گلائیا تھا یہ ون وومن آرمی تھی اس خاتون بلوگر نے جان پر کھیر کر اس پاناما بڑے سکینڈل کو پاناما لیکس کے نام سے جیسے آپ جانتے ہیں اسے کور کیا اس اکیلی عورت کے پروگرام اور ٹویٹس پورے ملک کے اخبارات ٹی وی شوز کو ایک طرف رکھیں لوگ اسے زیادہ سنتے اور پڑتے تھے اس نے ایک ایک پیس جمع کر کے پاناما سکینڈل بڑیک کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا اسے ایک کار بم میں اڑا دیا گیا جو کہ اتنا شدید کہ اس کے حصے تک نہیں ملے اس کے بلوگ اسٹیبلشمنٹ اور انڈر ورلڈ کے لوگوں کی کرپشن لوٹ مار اور ان کے اوپر تھے مالٹا کا جو وزیراعظم تھا جوزف مسکات وہ اور اس کے قریبی ساتھیوں کی کرپشن کو بے نکاب اس نے کیا یہ وزیراعظم اتنا کرپٹ اور اس کی بیوی اس کا خاندان اس کے دوست سب کے سب لوگ اسٹیبلشمنٹ سمیت بلکل اس طرح جس طرح پاکستان میں یہ مالٹا کا سب سے بڑا سکینڈل تھا جس میں وہ لوگ ملک کے پاسپورٹ تک بیج رہے تھے آزربائی جان کے تین لوگوں سے مل کر انہوں نے ایک بہت بڑی وردات کیو تھی ان کی آف شورز کمپنیاں آن لائن گیمنگ جوا یہ سب کچھ اور یہ بھی ایک ٹی وی سیریز بنانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اس کے قتل کے بعد کے بیانات مجھے آج بلکل شہباز شریف اور آئی ایس پی آر کی ٹویٹس جب میں پڑھتا ہوں بلکل ایک جیسے لگ رہے ہیں بلکل ایک جیسے اس وقت صدر جو تھا مالٹا کا اس نے کہا بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا لیکن ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں یہ حادثہ ہے ہم لوگ پکڑ لیں گے میڈیا بھی ایسے ہی کہتا رہا امریکی حکومت ایف بی آئی نے اس تفتیشمنٹ کی مدد بھی کی اس نے پولیس کو اس خاتون نے پندرہ دفعہ ریپورٹ کی کہ مجھے دھمکیاں ملے لیکن کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا اس کے خاندان نے آج پانچ سال چھے دن کے بعد بڑی کوشش کی ججز بدلے وکلا بدلے لیکن کچھ نہیں بنا اس کا ایک خامن اور تین بچے اس کے لوہیکین اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی صحافی عرشد شریف کی پانچ سال اور چھے دن گزرنے کے بعد اسی جگہ پاکستان کا سب سے بڑے خاندان آل شریف کی کرپشن اور ملک کے سب سے طاقتوار شخص جنرل کمر باجبہ کے خلاف چھے مہینے سے مسلسل سٹوری کور کرتا ہے ایک ایک ٹویٹ آپ عرشد شریف کے اکاؤنٹ کی دیکھیں جو میرے ساتھ سے چل رہے ہوں گے ریجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا ناکد ایک اہم صحافی جس کے پاس وہ سب راز موجود تھے جسے سابق وزیراعظم عمران خان اپنے دل کی باتیں وہ راز بتاتے تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا رہا کہ عمران خان کی جان خطرے میں تھی تو جو ویڈیو بنائے گی وہ بھی عرشد شریف کے کہنے پر اور شاید اس کو بھی پتا تھی یہ ویڈیو کا آئے اب یہ بات کنفرم نہیں ہو سکتی ظاہر ہے عمران خان کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں عمران خان کو بہت سی اہم خبروں کا بتانے والا سورس عرشد شریف بھی تھا جیسے عمران خان نے کافی تفع ذکر کیا کہ میرے پاس کچھ صحافی آئے انہیں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ کیا وردات کرنے لگے ہیں تو ایک تو عرشد شریف اس میں کنفرم ہے ظاہر ہے باقی لوگ بھی ہوں گے یہ عرشد شریف اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں آ چکا تھا اس سے پہلے ان کا ٹارگٹ آل شریف کی کرپشن اور پاناما لیکس وہ کیس تھا اسے پائے تکمیل تک پہنچانے میں عرشد شریف کا سب سے اہم کردار تھا سابق وزیراعظم نواز شریف کی جو وزارت عظمہ گئی اس میں بھی عرشد شریف کا بڑا اہم کردار تھا اسی لئے اس کی کرائیڈی بلیٹی ریسرچ ورک کو دیکھ کر انہیں نیٹ فلکس میں بنائی جانے والی جو بیہائنڈ دھ کلوز ڈور سیریز ہے سوری ویڈیو ہے اس میں اور ڈاکیمنٹری میں ریسرچ کو شامل کیا گیا بڑا اہم کردار اس میں پاکستانی گھٹیا بدبودار میڈیا کے مطابق پاکستانی صحافی غلط فہمی میں پولیس فائرنگ کا نشانہ بنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کینین پولیس کی تصدیق انہوں نے عرشد شریف کے قتل کے بعد یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ بچے کے اغوا کا معاملہ تھا وہ پولیس نے غلط فہمی میں گولی چلائی یہ مخالفین پر ایسے گھٹیا الزامات لگاتے تھا کہ موت کے بعد بھی کسی کو عزت نہ ملے ایسے بغیرت لوگ ہیں یہ پڑھتے نہیں سنتے نہیں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کل رات سے پاکستانی میڈیا کو کون ہینڈل کرتا رہا ہوں جب یہ خبریں چل ہی تیرچہ شریف کی انہوں نے ٹریفک حادثہ پہلے بتا دیا اسی سوال میں کون میڈیا کنٹرول کرتا یہ ساری کہانی چھپی ہوئی ہے کینیا میں ایس ایس یو سپیشل سروسز یونٹ جیسے آپ کی پاکستان کی لمبر ون ایجنسی ہے یہ کینیا کی لمبر ون ایجنسی ہے اس کے نام سے انہوں نے ایک سکوارڈ بنایا ہے جسے یہ کلر سکوارڈ کہتے ہیں اور اس سے بھی موجودہ جو صدر اس نے بین بھی کیا ہوا ہے بیس سال سے بنی ہوئی تنظیم ہے جس کا کام ہی ہے عدالت سے باہر انکانٹر کرنا مخالفین کو سزا دینا مخالفین سے ڈیل کرنے کا ان کا طریقہ بلکل ہمارے لمبر ون جیسا ہے گمنام جیسا تشدد کرتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں کبھی کسی لڑکی کے بھائی بن جاتے ہیں کسی کو گولیاں مارتے ہیں اور سر پر مارتے ہیں وہ بھی انہیں کینیا میں گمنام کہا جاتا ہے بدبودار بحیث سے ہوتا ہے ایجنڈا کیونکہ ایک ہے نا حرام کی کمائی اور پھر اس کی حفاظت کرنا دیکھیں آپ یاد رکھیں کینیا کا جو کرپشن انڈیکس ہے ایک سو اسی ممالک میں ایک سو اٹھائیسویں نمبر بر پولیس اور عدالتیں ان کی دنیا میں ایک سو اسی میں سے ایک سو چون نمبر بر اور یہ کلر سکارڈ ایس ایس یو بڑے اوپر نینکنگ بر ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے اس سوالے سے کہا کہ سو میں سے اکیاسی فیصد یہ رشوت اور پیسوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کینیا نے ان کی پابندی کو بڑا سراحہ تھا لیکن یہ پابندی بھی ایسے ہی نکلی جس طرح ہمارے گمنام نامعلوم ان پر پابندی لگتی ہے اب یہ خبر دنیا بھر میں آ چکی ہے معاملہ ان کی سوچ سے بہت بڑھ چکے آگے دنیا بر کی اخبارات رسائل اس سے رپورٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستانی بد کردار میڈیا کو جب تک اگلا حکم نہیں ملا یہ تب تک ارشد شریف کی موت کو چھپاتے رہے ٹریفک حادثہ قرار دیتے رہے اور صبح سے میں نے آپ کو اپنا لائیو پروگرام ساتھ میری تیسری ویڈیو ایک دن میں میں نے کبھی نہیں کی ارشد شریف کو گولی سے شہید کیا گیا اور اب یہ جو حقائق ان کے لئے چھپانے نممکن ہے تو اب یہ دوبارہ واقعہ ٹویسٹ کر رہے ہیں کسی گمنام غلط فہمی میں گولی مار دے گی یہ ان کی ٹویٹس پڑھ کے میرا خون کھول رہا تھا یقین کریں واشنگٹن پوست کیا کہہ رہے ہیں بچوں کے اخواہ کے سلسلے میں کینیا کا بیان ہے کہ گاڑی کو راستے میں روڈ بلوکس لگائے جس میں جو سوار تھے خورم ان کا بھائی ارشد شریف کا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو گولی مار دے تھی یہ لوگ کینیا میں آپ کو بتایا ان کے داروں خلافہ کی طرف جا رہے تھی تو روکنے کا کہا تو جی گولی چل کیجی روڈ بلوک کے نام پر وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر گولی کے نام پر ماہر سنائپر بٹھائے ہوئے اور عام پولیس کا جو نشانہ سب کو بتا ہے یہ کترے بڑے نشانہ بات ہیں سارے جانتے ہیں کینیا پولیس باکستان پر اسے کام نہیں ہے پھر پولیس کہتے ہیں گاڑی اُلٹ گی کیونکہ وہ فائرنگ کرتے رہے اب یہ سارے حالات بتا رہے گے یہ کینیا کی نہیں یہ شاید ہماری اپنی پولیس تھی عرشد کے ساتھ پاکستان میں مشہد یہی کرتے ہو لوگوں ستائیس اکتوبر کو یہ ویسے بھی عرشد شریف واپس آ رہے تھے عدالت میں درخواست دی تھی انہوں نے حاضری بھی تھی وہ پہلے بھی عدالتوں میں دیکھیں پیش ہو ترے مقدمات آپ نے دیکھے ہوں گے عمتی کے ساتھ انٹرویو مخالفت بہت سے لوگوں کی تھی لیکن انویسٹیگیٹیو جنرلز ہونے کی وجہ سے جرجیم چینج کی وہ جو حقائق جو پریزنٹیشن تھی جو سٹائل تھا جو ریسرچ تھی آپ یقین کریں میں سمجھتا ہوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اپنی جان اس نے اپنی خطرے میں ڈالی پچھتر سالہ تاریخ کو کس طرح صفحہ صفحہ بے نکاب کیا قتل کے پلان کا پتہ چلا ملک چھوڑا اب ایڈریس لندن میں لیک ہو گیا تھا میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کتنے یہاں پہ ہمارے جماندروں ہیں دبئی میں وہاں پہ شدید خطرہ تھا اب کوشش سارے کے دن لندن کیوں نہیں گئے لندن کی ایڈریس لیک ہو گیا تھا پاکستانی زیادہ ہے اب وہاں بلوایا گیا تھا لیکن یوچیوب چلتا رہا ٹویٹر سے ساری باتیں کرتا رہا وہ برابر کی مقابلہ چلتا رہا اب جو خوف و حراس پھیلانے کے لیے باہر کے لوگوں کو ان کی زبان بندی یہ خوف و حراس دیکھیں کہتے ہیں نا جو باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں انہیں ہم چھوڑیں گے نیٹ فلکس پر یہ ڈاکومنٹری آنی تھی اس میں بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن تھی یہ صرف ایک آلے شریف نہیں ہے ان کے ہینڈلرز اور سہولتکار بھی تھے شامل یہ جتنی مرضی تحقیقات کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں دو تین پیشہوار یہ جو ایس ایس یو ٹائپ کے قرائے کے قاتل سامنے آ جائیں گے ایک دو چار اصل ماسٹر مائنڈ کو یہ چھپا کر رکھیں گے جو آتا نہیں ہے میڈیا میں کہتا ہے میری تصویر نہ بنانا یہ بھی چپٹر کچھ دنوں بعد بند کر دیں گے اس طرح لیکن اب ہم سب کا کام ہے نہ صرف ارشد شریف کو بلکہ گلزار احمد کو جو منی لانڈرنگ کیس کا آئی وٹنس تھا مزمل راجہ کو منی لانڈرنگ کیس کا دوسرا آئی وٹنس تھا غلام شبیر کو وہ جو منی لانڈرنگ کا تیسرا آئی وٹنس تھا مقصود چپلاسی کو وہ جو چوتھاس کا وٹنس تھا ڈاکٹر رزوان کو جو اس کا مین انویسٹیگیشن افسر تھا اور اب ارشد شریف جو اس کا مین انویسٹیگیٹیو جرنلسٹ ہے ہمیں نہ صرف ان سب کو یاد رکھنا ہے بلکہ حوالے میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں یاد کراتا رہوں گا آپ لوگ بھول جائیں بھول جائیں میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا خواجہ آسف نے کہا تھا نا جس طرح کہ پاکستانی لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے میاں صاحب یہ بھول جائیں گے پاناما کے وقت یہ کیس ارشد کئی تھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں منی لانڈری کیس میں کیا صرف شہباز شریف ملاوظ ہے یہ اس کو بچانے کے لیے اس حد تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک گواہ ایک ایک انویسٹیگیٹر ایک ایک سب لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس کے پیچھے سہولتکار ہیں اصل ہینڈلر ہیں کیونکہ یہ اعتصاب بھی نہیں کمپلیٹ ہونے دیتے اسی لیے یہ جو سٹوری تھی آپ کو پتا ہے بیہائنڈ ڈا کلوز ڈور یہ کرنے کا پرپس یہ تھی انٹرنیشنل بن جانی تھی جس طرح وہ سر ایمیل کی بنی تھی بی بی سی کی آج بھی حوالے دی جاتے ہیں تو عدالت تو دیکھیں سب سے پہلے موٹیو دیکھتی ہے موٹیو یہاں پر پہلا سوال عدالت ہی پوچھتی ہے کہ کسی سے دشمنی تو نہیں تھی تو جواب یہی ہے جنہوں نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جنہوں نے اسے اے آر وائے سے نکلوایا جنہوں نے عدالتوں میں پرچے کروائے جنہوں نے حراسہ کیا وہ برگیڈیا راشت جس کا عرشت شریف ذکر کر تیرے بار بار وہ گنجہ شیطان جس کا نام رکھا ہوا تھا سیکٹر انچارج انہیں کٹہرے میں لاکر پوچھنا چاہیے لیکن کون پوچھے گا اس عدالت کے اندر اتنی جرت نہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان اس کے گھر تازیت پر جائے میڈیا دکھا نہیں سکتا یہ تو میں سی لئے بدبودار میڈیا سے کہہ رہا ہوں عرشت شریف کو یہ تحفظ دیتی ہے عدالت لاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن اب جس لیول پر یہ جا رہے یہ اٹیلین سیسلین مافیا کی طرح یہ جو میں نے بھی آپ کو مالٹا اور اٹلی قریب قریب ملک ہے وہاں پہ اگر یہ معاملات ہوئے دیکھیں پاناما کے کیسز انٹرنیشنل تھے آفشور کمپنیز انٹرنیشنل تھیں کرپشن کا معاملہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے آپ لوگ جو غریب ہیں آپ کا قصور نہیں ہے آپ لوگ غریب پیدا ضرور ہوئے آپ نے مرنا غریب نہیں تھا ان لوگوں کا مقصد آپ کو مارنا بھی غریب تھا اور جب اس طرح کی چیزوں کو لانے والے لوگ سامنے آئے عرشت شریف جیسے شہید جیسے تو پھر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے دوسروں کو ہم خبر دیتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے خود خبر بن گیا آج بچارہ زندگی ہے آپ کو پتا ہے لیکن امام علی کا کول ہے کہ جب تک انسان کی موت نہ آئے زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے تو اس لیے یہ تو ہمارا تو ایمان ہے آپ کو پتا ہے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ الحمدللہ آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں اس لیے ڈر شرط و خر کسی چیز سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جو بچارے اس وقت مجائے لگے مجھے عمران ریاض کی بڑی فکر ہے میں کوئی سچ بتاؤں اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں مختوم ہے بہت اس پہ اور صدیق ہے ان سب لوگوں کو بڑی فکر ہے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کھل کے اسی طرح سب سے زیادہ فکر عمران خان آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو آخری امید ہے یہ لوگ تو جاتے جاتے آپ کو پتا ہے جب چراغ بجرہ ہے تو اس کی روشنی بڑھتی ہے یہ جس طرح یہ پانچ ہفتے ہیں ان کی روشنی بڑھے گی تو جتنی اپنی حفاظت کر سکیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور حق کے راستے سے نہ ٹیں امام حسین کا کول یاد رکھیں حق کے راستے سے نہ ٹیں آپ کو بڑی تکلیفیں بڑی مشکلات آئیں گی لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا اور کم سے کم یہ جو ہم کام کریں بولیں ضرور خاموش تماشائی نہیں بننا اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ